اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے کمپیوٹر کو کمپیوٹر کیا ہے اس کو کس نے بنایا تھا کس سینچری میں بنایا گیا تھا اور اس کا کام کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اس کی ہمیں ضرورت کیوں بیش آتی ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں فل اس کو ایکسپلین کریں گے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس یہ کریں گے کمپیوٹر ہے کیا اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے پروسیجر کے بارے میں تو کمپیوٹر کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائس کمپیوٹر کیا ہے ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہم کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو بجلی کے ساتھ چلتی ہیں جو ہمارا کمپیوٹر ہوتا ہے وہ الیکٹرونک ڈیوائس ہے یعنی کہ بجلی کے ساتھ چلتا ہے which is developed جو کی بنایا گیا تھا چارلس بابیج نے ٹھیک ہے اس نے اس کو انویٹ بنایا تھا چارلس بابیج یہ وہ ہے اور اس کو نیرڈ بائی 10th سنچری 10 سنچری میں اس نے سے بنایا تھا ٹھیک ہے اب اگلے پوائنٹ ہمارے کیا ہے یہ اس کا کام کیا ہے اس سے یو اس کیوں کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کا جو مجودہ دور چل رہا ہے اس کے اندر کمپیوٹر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ضرورت بن چکا ہے کیونکہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ کرونا بھی رہ چکا ہے تو ہمارا کوئی بھی کام اس کے بغیر نہیں چل رہا تھا ٹھیک ہے اون لائن سارا کچھ چل رہا تھا اور ہم سارا کچھ اسی کے ترور کر رہے تھے تو یہ ہماری زندگی کے ایک بہت ضروری سمجھ لے ایک الیکٹر دیوائس بن چکی ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو یوز کرنا پتا ہونا چاہیے کیسے کیسے اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے کیا ایڈوانٹیجیز ہیں کیا ڈیسیڈوانٹیجیز ہیں ہاتھ چیز کے بارے میں اچھے تو ہمارا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا کام کیا کام کیا کام کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹا انپوٹ اس کے اندر ڈیٹا کیا جاتا ہے یہ ڈیٹا لکھتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن لینی ہو کسی بھی چیز سے متعلق تو ہم اس کے اندر پہلے کیا کرتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ڈیٹا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے انپوٹ ڈیٹا فروم ڈینپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز کس جریعے ہم اس کے اندر ڈیٹا پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انپوٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں انپوٹ ڈیوائسز جیسے کہ ماؤس ہو گیا کی بورڈ ہو گیا ان کے تھوڑ ہم ڈیٹا اس کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹورز اینڈ پروسیسٹ اینڈ ٹھیک ہے پروسیسٹ آؤٹپوٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اپنا ڈیٹا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ڈیٹا اس کے اندر سٹور ہوتا ہے اور پھر پروسیسٹ ہو کے آؤٹپوٹ شو ہوتی ہے ہم یہاں پر ایک ڈائیگرام میں بتا رہے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے اس میں کوئی انپوٹ ڈال دی ٹھیک ہے وہ فردر پروسیس پروسیس ہونے کے بعد آؤٹپوٹ اس کی شو ہوئی ٹھیک ہے تو یعنی کوئی بھی ہم نے کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن لینی ہو تو ہم اس کے اندر انپوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا پروسیس ہوتا ہے اور پھر وہ آؤٹپوٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح ہمیں ہمارا ڈیزلٹ مل جاتا ہے آگے مزید اس کو ہم ایکسپین اس کے کمپوننٹ آف کمپوٹر کریں گے اور مزید انفرمیشن اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب تک ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کمپوٹر کی ڈیفینیشن اور یہ بتایا گیا تھا اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ الیکٹرونک دوائیس ہے اور یہ اس کو بنایا اس نے بنایا اس کو چارلیس بابیج نے بنایا گیا ٹین سنچری میں بنایا گیا اس پر انپوٹ ڈیٹا کرتے ہیں اس کا پھر ہمیں ریزرڈ پرسیس ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ریزرڈ ہمیں شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم مزید کمپوٹر کے بارے میں ایکسپلین کریں گے اللہ حافظ